موسیقی 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 مصرح صاحبہ پاکستان تاریخ انصاف کے سینر رہنم آئے مصرح صاحبہ یہ بتائیں 31 تاریخ گزر گئی وزیراعظم اور حکومت یعنی آپ لوگ وہی کے وہی ہیں لیکن پی ڈی ایم اس بات پر ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ آپ کو گھر بیج کر رہے گی کیا ڈیل کریں گے اپوزیشن کو اور کس طرح ڈیل کریں گے کیا سٹریٹیجی آپ کی بسکلر ہمارے رہی بہت شکریہ سب سے پہلے یہ کہ پی ڈی ایم جو گیارہ جماعتوں کا گھڑ جوڑا ان کی پالیسی اور ان کی سٹریٹیجی کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں کوئی زیادہ مشکل کا سامنا نہیں رہا آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں ہم نے جو جو باتیں کہیں الحمدللہ وہ ست ثابت ہوئیں اور آج پی ڈی ایم کی جو آج نہیں بلکہ کال ان کی جو لاس ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی اور نہ کسی کے سطیفے آئے اور اس کے بعد باقی بھی جو سارا ان کا بیانیا تھا وہ لوگوں کے آگے بھی بہت بری طرح سے پٹا اور پاکستان کی جو معصوم بائیس کروڑ عوام ہیں انہوں نے ان کو ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر کے اور ان کی یہ جو جھوٹوں میں مملی جو بھی بیانیا تھا اس میں شامل نہ ہو کے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہم چوروں کے خلاف ڈرائیب اگینسٹ کرپشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قبضہ مافیا سے اس ملکوں امزاد کرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو اپنی حکومت کے اوپر اپنے لیڈر عمران خان کے اوپر نہ صرف ٹرسٹ ہیں بلکہ ان کو اتنے عرب روپے لگانے کے اوپر بھی ان کے جس طرح سے جلسے فلوپ ہوئے تو وہ دیوار پہ لکھا جا چکا تھا کہ عوام نے ان کو دوہزار اٹھارہ میں ریجیکٹ کیا اور اب بہت برے طریقے سے ڈیجیکٹ کیا اور آگے ان کے بیانیے میں بھی کوئی دمخم نہیں ہے ہم غور کریں کہ گیارہ جماتیں جن کا افس میں کبھی کسی قسم کا نظریاتی اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی گھڑ جوڑ بنتا نہیں ہے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی باتیں کرتے رہے اور پھر ایک کنٹینر کے اوپر ایک بیانیے کے ساتھ جب اوپر کے سامنے آئے تو ہم شکر گزار رہے ہیں اپنے عوام کے اور انشاءاللہ انہیں مجوز نہیں کریں گے آج اس طرح کے پی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو اپنے کام پر لگے ہوئے اور ہمارا کام کیا ہے عوام کو ریلیف دینا گوڈ گورننس اور جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو ایمانداری سے لگانا اور آنے والی کرپشن کا رستہ روکنا اور آنے والی کرپشن کا رستہ اسی طرح سے روکا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے ان کو نہ این ایر او دیا ہے نہ دیں گے پرائن منسٹر کا بڑا واضح ستانس ہے کہ اگر مجھے فرض کریں کہ دو آپشنز ہو اپنی کرسی بچانی ہو یا ان کو این ایر او دینا ہو تو میں این ایر او نہیں دوں گا کرسی بچانے کے لئے اس کے لئے اگر سب سے بڑی سیکریفائز تو یہ ہی ہو سکتی ہے کہ ہماری بائیس سالہ پچیس سالہ سٹرگل کے بعد ہم لوگ پاور میں آئے تو ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے جانا لیکن ہم ان کے خلاف یہ جو مہم ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی انشاءاللہ اس کی وجہ یہ کہ عوام نے ہمارے اوپر اعتباد ہمیں منڈیٹ ہی اس چیز کا دیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کرپشن فری بنانا ہے اور پہلے ہونے والی کرپشن کو ہم نے ڈیسائیڈ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آنے والی کرپشن کا رستہ نہیں روک سکتے تو ہم لوگ بڑا واضح ہیں بڑا کلیر ہیں اپنی پرفارمنس کے اوپر کہ عوام کو میکسیمم ریلیف کس طرح سے دینا ہے میں ارز کروں کہ پنجاب کی پوری پاپولیشن کو ہم گیرہ کروڑ کو ہم ہیلتھ انشورنس دینے جا رہے ہیں پوری فیملی کور ہوگی اور آج کے پی کے اندر کوئی ساڑھے چار کروڑ کے لگ بھا کی عبادی کو ہم نے کور کر لیا ہے فرس یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا لانچ ہوا اس کے بعد آگے بھی جو احساس پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے ہماری توجہ اس کی طرف ہے ہاں یہ جو جس بیانیے کے ساتھ آئے تھے پتی بیانیے کے ساتھ یہ دفن ہو گیا ان کا بیانیہ اور ان کی سیاستر میں آخری جو کیل انہوں نے اپنے تابوت میں خود لگایا وہ یہ کہا کہ یہ 31 جانوری کو ان کا آخری ڈیڈ لائن تھی وہ بھی اللہ کی حکم سے ڈیڈ لائن تو ختم ہوگی لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ جاری تھی یہ سیفوں کو انہوں نے کی اچار کے جار کے اندر رکھا ہوا ہے جس کو ہوا نہیں لگنے دے رہے یہ کم ان کم میڈیا پر یہ آ کے بتا دیں کہ ان کے اگلی چوجگی کیا ہے اپنے جو لوٹی ویڈالت ہے اس کو بتانے کے لیے اب انہوں نے عوام کو کون سا دھوکہ کون سا جھانسہ دینا ہے لیکن عوام نے ماشاءاللہ خود کو جس طرح سے عقل مند ثابت کی ہے اچھا آپ نے کرپشن کی بات کی اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 2019 سے 2020 کی Transparency International کی جو ریپورٹ تھی وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے جیسا کہ آپ نے کرپشن کا ذکر کیا کہ ملک کے اندر کرپشن بڑی جو ڈیموکرسی ہے اس کے اندر پاکستان کی صورتحال خراب ہوئی جو رول آف لاؤ ہے اس میں بھی پاکستان کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے یہ دو پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یا دو ایسی جگہ ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک پوائنٹ پاکستان نیچے گرہ یعنی مزید کرپٹ ہو گیا تو آپ Transparency International پر کوئی انگلی اٹھائیں گی جس کے مہترے وزیراعظم بھی رہے ہیں ہمارے یا آپ کے پاس کوئی اور جواب اس کو دینے کے لیے میں ان کی کریڈی بیلیٹی پر سوال نہیں اٹھاؤں گی میں اتھا ہوں ہم نے باہر ہاں بہت سارے ہمارے باقی جو راہ نمائے ان کی بھی press conferences وغیرہ کے اندر ہم نے ڈکرنڈ میڈیا ٹاکس کے اندر یہ بات باہر کرائی ہے کہ جو میجر ان کا جو اگر آپ Transparency International کی ریپورٹ کی اپ ڈیٹ دیکھیں پبلش ہونے کی تو دوزار اٹھارہ ہے تو دوزار اٹھارہ میں اگر کچھ چیز ریپورٹ پبلش ہوئی ہے تو اس کا دیتا تو اس سے پہلے ہی لیا گیا ہے یہ ہم نے پہلے بھی اچھا دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر کچھ چیزوں میں دیکھیں کچھ چیزوں میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم بار ہاں ایک بات کرتے ہیں کہ سسٹم میں ابھی بھی ان کے لوگ بینیفیشری جو ان کے ساتھ دیریکٹ بینیفیشری تھے وہ کچھ کچھ بیٹ میں روڑی اٹکانے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو لیڈرشپ یا جو تاپ لیڈرشپ ہے اگر ہم اسے ساتھ سے دیکھیں آپ غور کریں کہ اس وقت ہم نے ریکارڈ ایکسپینسز ختم کی ہے اب جو پرائی مینسٹر پہلے ڈریکٹ کرپشن میں پرائی مینسٹر ان کا پورا خاندان انوال سے اس میں تو آپ کو ماننا پڑے گا باہر صاحب کے اس میں تو الحمدللہ ہم زیرو پہ لے کے گئے جو میگا کرپشن کی جو بڑے 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 جو پروجیکٹ کے سو یہ جس طرح سے کیک بیٹس اور سارا سوچھ ہوتا تھا ایریاز آف ایمپروومنٹ ہیں ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ ٹارجٹ سچیف کر لیا ہے لیکن جو سیچویشن پہلے تھی اس کے بارال بہت ایمپروو ہوئی ہے آگے مزید اس میں گنجائش ہے ابھی یہ جو آہو بکا یہ چیخیں آپ یہ سنا مجھے یہ ایک بات کریں کہ جس طرح مجھ شرف کے پاس جس طرح انہوں نے ان کو اینڈر او دیا اور پھر اس کے بعد ملک میں ترکی تاریخ میں میں سب سے بہترین کرپشن ہوئی تو ہمارے لیے کتنا ہی آسان ہے کہ ہم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جیسے انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہم ان چوروں کی یہ جو گیارہ جماعتوں کا بات مان لیں تو ہمارے لیے گورنمنٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن ہمارا چانس یہ ہے کہ ہم ان کو کسی قسم کا اینڈر او دینے کے لیے تیار صرف اس ملک کی خاتر رہیں ہیں ہم مجھ پہ جیلنے کو تیار ہیں ہم نے پہ مینسٹر صاحب نے یہ بات جو کہی ہے کہ اگر انہیں اپنی پرسی کی قربانی دینی پڑی تو وہ دیں گے لیکن ہم ان کو اینڈر او نہیں دیں گی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تو کرپشن کریں گے لیکن ہم ان کی جو پکڑی کرپشن ہیں اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے ایسا نہیں ہے سو انشاءاللہ اونسٹی کے ہر آنے والا دین اب آپ اگلے سال کی ریپورٹ کا بھی انتظار کریں ہم تمام ایڈیاز کے اندر میجر ایمپورومنٹس لے کے آئیں گے مزید اور جہاں تک بات رہ گی کچھ چیزوں کو انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا جیسے نیب کو آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے ریکارڈ قسم کی جو ہے ہم نے بند کر دو ریکارڈ قسم کی چیزیں ہم نے کی ہے کرپشن کے خلاف آگے بھی جیسے قبضہ معافی کے اوپر ہاتھ آج تک کیوں نہیں دھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملکے سٹنگ پرائم مینسٹر خود قبضے کے اندر منظر تھے آپ کے ملکے جو رولنگ ایڈیز تھی جو رول کر رہی تھی وہ ان تمام جو قربت ناصر تھے ان کی پشت پناہی کرتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جو کرپشن وہ بڑی اور آج ہمارا ملک کردوں کے بورٹ سالے دبا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ایکانومی کے کچھ اندروگ ہوئے کچھ اور کریں اچھا یہ بتائیں کہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں مختصر سوال اور مختصر جواب مجھے بتائیں کہ عام شخص کی زندگی پر اس کا اثر کب پڑے گا میں یہ جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں لوگ یہ جانا چاہتے ہیں یہ سیاستہ تو ایک طرف ہے آپ حکومت وقت ہیں سبسیڈی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں دیٹا بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی سبسیڈیز آتی تھی ہیں جو بھی بیانی سوٹ آتے تھے اس کا میجر بیانی سی شریف پھر آپ کے ملکہ سرمایہ دار اور جو ایک رولنگ علیٹ ہوتی تھی وہ تھی لیکن ابھی ہم ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تب سے پہلا یہ کہ کہ عام آدمی کی لائف پہ انپیکٹ سب پڑے گا جب ہم ملک میں عام آدمی کو غریب آدمی کو روبگار کے مواقعیں گے ویجیز اچھے ہوں گے اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان الحمدللہ کوویڈ کے دنوں میں بھی آپ اگر یہ دیکھیں کہ ٹیکٹائل کے اندر ہمیں اگلا ایک دو سال ہمارے پاس پیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مزید آدھر رہے ہیں پھر اگر ہم بات کریں کہ وہ ٹیکٹائل جہاں جہاں انڈسٹری ہیں وہاں کے جسے بھی میبرنگ جسٹکس ہیں وہاں پہ لیبر اپ مل نہیں رہی لوگوں پہ روزگار دے کے پھر اس کے بعد امپورٹن چیز یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کو امپورو کرنا اور پھر جو بھی ویلٹے سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے کہ ہیب نوٹ کے لیے کریں اس کے لیے بہت ساری میرے پاس کرنے کو اگزمپل دینے کو ہیں جیسے سب سے امپورٹن چیز پروگرام جس کے اندر بہت سارے آپ کو خود پتا ہے کہ ایک تو ہمارے جو سمپناہ گاہیں اس کے علاوہ جو لونز ابھی صاحبال کے اندر آپ کو پتا ہے پی ام صاحب تشریف لائے اور جو انہوں نے وہاں پہ نوجوان کسانوں کو جو انہوں نے مرات وغیرہ دیں اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روزگار سب سے لیے کے نام سسٹین پھر اس کے بعد خواتین کہ یہ بہت زبردست پروگرام کے خواتین کو ہم نے جو ہمارے جو جسٹک سے جہاں پہ ہوتا تھی وہاں پہ ہم نے خواتین کو لوننگ دی خواتین کو جیسے مویشی جیسے کچھ لوگوں کو اتو رکشات وغیرہ دیئے تاکہ وہ لوگوں کا انکم لیول امپروو کرنے کے لیے ہم ہر لیول پہ ایفٹ کرنے ہیں ایک اورگنائز اور ایک ڈیٹا بیس انفرمیشن کے اوپر جس میں بینیفیشنی ایگزیک ڈیزارونگ لوگوں آنکہ بیس پروگرام کی طرح چھے آفیسرز ان کی بیگمار جس نے پولٹیکل لیڈر سے وہ ان کے نوکر چاہتر وہی سارا سوچ لے جاتے تھے تلخائی نہیں دیتے تھے تو عدد کے گورنمنٹ کے خزانے سے ان کے ملازموں کو سمیلیز جا رہی تھی تو ہم انزدفہ ٹرانسپرینسی کے ساتھ اپارٹ فرم ڈا پارٹی ایفیلیشن ہم میریٹ کے اوپر ہندہ پرسنڈ میریٹ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ کوویڈ کے دوران جبکہ دنیا کی بیس اکانومیز فیل ہوئیں ہماری جتنی بھی ارینجمنٹس تھی غریبوں سے ریلیٹیڈ احساس پروگرام کے تحت یہ جو ہم نے کیش بانتا اس میں کوئی ایک حسم کی بھی ایک سنگل بھی بیزاب کی بھی پوائنٹ آف نہیں ہوئی ادروائیس ہند کے اندر انہوں نے کہا شہری رحمان نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں کو آپ نے یہ سارا جو ارمہ روپیام بانتے انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کے اندرے میں بانتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے راش نہ پڑے پھر اس موقع میں یہ بھی ہوا پھر انشاءاللہ ہم ان کو سکیلنجھ کرتے رہتے ہیں بار ہاں کہ اذا کوئی ہمارے اندر سے اس حالی میڈیا کے اندر آ کے ٹرائل کرنا یہ بلین گیم کرنا اس کا کھل فائدہ نہیں ہے اگر ان کے پاس تو یہ ایویڈنس ہے تو یہ لے کے آئے ٹرائم منسٹر کے خلاف یہ ہمارے جو بھی لوگ جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو ہم کھلے دن سے اس حال کو نہ صرف فیس کریں گے ایویڈنس فیس یہ اداروں میں جائیں اب ادارے پری ہیں یہ پہلے والا دور نہیں رہا مزید ہم انشاءاللہ اس ملک کے اداروں کو جتنے سنٹھن کریں گے میرے اور آپ کی جو آنے والی لسلیں ہیں ان کی زندگی آسان ہوگی اور ہم جو بھی سہولتکار ہیں سسٹم کے اندر لوگوں کو کرپشن کرنے میں جو سہولتکاری کا رول کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ نہ صرف ہم کابو پائیں گے ان کو فکر کریں گے اور اچھی لگی اسپلیشن کے پہت ہم آنے والی کرپشن کا رسہ بند کریں گے لیکن اس کے پچھلی کیوئی کرپشن کو منطقی انجام پر پہنچانا زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ جی بارے ساتھ مسرد جمشی چیما صاحبہ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئرہ بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا پروگرام میں وقت ورش آتا ہے بریک کا بریک کی جانے بڑھتے ہیں بریک پروگرام میں جوائن کریں فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانو ویلکم ٹو در شو کنڈی صاحب سر یہ بتائیں 31 ساری گزر گئی وزیراعظم کو حکومت کو اپنے گھر بیجنا تھا دونوں وہیں کے وہیں ہیں کیا پی ڈی ایم کیا بیانیاں اور کیا کر رہے ہیں آپ کچھ بتائیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پی ڈی ایم نے جو ہے وزیراعظم صاحب کو 31 ساری کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں انہوں نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا آئندہ کے جو عمل ہے وہ چار فیبری میں کو جو ہے پی ڈی ایم کی لیڈی شپ کی میٹنگ ہے نمو کی میٹنگ ہے اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا سٹیپ ان کا کیا ہے کیا ہے وہ لانگ مارچ کرتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں درنہ دیتے ہیں سیفے دیتے ہیں جو بھی متقصد کا فیصل ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا چار تاریخ ہو جو ہے میٹنگ ہے اس کے بعد جو پریس ٹاک ہوگی اس میں جو ہے وہ سب کچھ پتا چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کا آئندہ کل عمل کیا ہے اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ حکومت تو وقت کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا جو بیانیاں ہیں جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کو لگتا ہے کمزور کرتی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بتائیں کہ کمزور تو پی ڈی ایم ہوئی ہے اب یہ بتائیں کہ کس حد تک ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اور آپ ایسے سیاستدان ہیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں پارٹی کا حصہ ہیں اس سے ہٹ کے الگ ہو کے سائٹ پر جا کے سیاستدان کے طور پر انیلائز کریں کہ آپ کا پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرتا ہے دیکھیں پی ڈی ایم کا کوئی بھی جو ہے وہ کمزور نہیں ہے اگر آپ یہ بات کریں دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت بھی مختلف حکومتی ترجمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کمزور ہے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے وزیراعظم صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پہ بھی ہے اور ایک سٹیج پہ بھی ہے اس میں کوئی دوئے رائے نہیں ہیں لیکن وزیراعظم صاحب کیوں گبرہ ہوئے ہیں مجھے تو وزیراعظم صاحب بڑے گبرہ گبرہ نظر آتے ہیں سینڈ کے الیکشن آ رہا ہے دیکھیں جو شخص پانچ کروڑ روپے کو جو ہے وہ گناہ سمجھتا تھا اور رشوت سمجھتا تھا پارلیمنٹ ایرنز کے لیے خاکہ نباسی صاحب کو جو تانے دیتا تھا تاکہ وزیراعظم پانچ کروڑ روپے ریفت دیتا ہے اس وزیراعظم نے ریٹ پچاس کروڑ روپے لگا دیا اپنے ایم این ایس کا سینڈ کے الیکشن کے لیے آج الیکشن کمیشن سے میری ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں سوئی ہوئی ہے ایک آزاد الیکشن کمیشن اس ملک میں اس کو چاہیے کہ وزیراعظم صاحب کو اس پر نوٹس دیں کہ اس کی صحیحیت سے ٹیکسپیئر کے پیسے وہ پچاس پچاس کروڑ روپے وہ ایم این ایس کو دے رہے چاہیے تو یہ تھا کہ آج جو بھیک مانگ رہے ہیں ویکسین کی ویکسین مانگ رہے ہیں چاہیے نہ سے ان پیسوں پر اگر ویکسین لہ کے عوام میں وہ ویکسین لگا لیتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا بنیزبت آپ لوگوں کو ورغالا رہے ہیں اپنے ایم این ایس کو ورغالا رہے ہیں کہ آپ پچاس پچاس کروڑ روپے ایشت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے ہمارا جو فورن انویسمنٹ ہے پاکسین میں وہ بڑھ رہی ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سرپلس پیسہ ہو رہا ہے چیزیں آہستہ آہستہ سستی ہو رہی ہیں ہم بہتری کی طرف چل رہے ہیں تو اگر حکومت یہ بہتری کر جاتی ہے آپ لوگ کہاں پر سٹینڈ کریں گے اور آپ کے پاس کیا ہوگا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دیکھیں اب وزیرا صاحب کہتے ہیں معیشت بہتر ہو گئی ہے اگر معیشت بہتر ہو گئی ہے تو مہنگائی کیوں ہے آپ دیکھیں جس ایک زمانے میں جب ہماری حکومت ہوتی تھی تو پیٹرول بم گرائے جاتا تھا آج یہ کہتے ہیں اگر آپ کو دس روپے گیا روپے کی سمیلی بیڈیو تاکہ ہم تین چار روپے پڑھیں اور بولیں کہ یہ بم نہیں ہے یہ جو ہے کریکر دماغہ ہے تو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس سال میں کتنے دفعہ پیٹرول اور ڈیزل کیپتیں پڑھی ہیں پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے تو نہیں کہا یہ امنیسٹی انٹرنیشن جس کو انہوں نے تعویز بنایا ہوا تھا پیچھلی حکومت میں اور صبح و شام اس کی گن گاتے تھے اور آج وہ امنیسٹی کہہ رہے ہیں کہ اتنی حکومے میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے آج مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل کہاں پر گیا آٹھا سکینڈل کہاں پر گیا دوائی سکینڈل کہاں پر گیا بی آٹی سکینڈل کہاں پر گیا مالم جبا سکینڈل کہاں پر گیا ان کا جو ہیلیکپٹر کیس اس کا جو سکینڈل کہاں پر گیا آ Кстати انٹریز کا سکینڈل کا پہ ہے کون کو اسے سکینڈل کی بات کریں یہ جو ہے کہ ہم نے معیشت ٹھیک ہے کہاں معیشت ٹھیک ہوئی ہے آپ مجھے اپنیسی انٹرنیشن کی ریپورٹ اٹھائیں اور دیکھیں کہ اس پہ کونسی معیشت انہیں ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے کرپشن چالس پہ نکالا بڑے دیکھیں حکومت سے آنے سے پہلے بڑے بیان آتے ہیں بہت چیزیں تھی پہلے بھی یہ بیان دیتے تھے کہ میں 20 سے زیادہ کابینہ کیلکان دے رکھوں گا آج جب کابینہ کی فوٹو آتی تو عزیز صاحب چھوٹے مکھی کی طرح زیادہ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے جیسے لگ رہے جیسے کوئی جلس ہو کیونکہ لانگ شوٹ جب وہ لیتے ہیں اس پہ وزیراعظم نظر ہی نہیں آتے کہ ہاں پر بیٹھا براؤڈ شیٹ کی بات کرتے ہیں براؤڈ شیٹ سکینڈل ہم سب نے دیکھا ہمارے سامنے آیا اس پہ آپ نے حکومت میں بڑی انگلیں اٹھائیں پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حکومت کی غلطی کیا ہے براؤڈ شیٹ کے بارے میں دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے دور کے اندر پندرہ لاکھ ڈالر دیئے گئے تھے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی تھی اور ایسے شخص کے ساتھ کی گئی تھی جس کے عوام کے میرے آپ کے پیسے کہاں زائے گئے چیزیں جو ہیں ہم نے بہت سی ریکاوری کیا پیسو کی کتنے لوگ کو آپ نے سزا دیا کتنے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے جیلو میں آپ تو لوگوں کو پکڑنے اغواب رہتہ وان کی دارہ نیب نے بنائے ہوئے آپ پکڑنے اپنے اپنے پیسے دیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیر کریں باقی اگر آپ نے کرپشن بھی کی ہو سپوز آپ نے اگر دس عربی بھی کرپشن کی ہو آپ ایک عرب نیب کو دے دیں اور باقی نو عرب آپ کرید کر دیں یہ نیب کیا ترغیب لوگوں کو دے رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں اب نیب کو دیکھیں ایف وی آر نے نیب کو آہ نوٹس ایشو کی ہیں تو نیب کا جو اس وقت جو نیب کا جو کردار اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک غلط کردار ہے نیب کو جو ہے مطلب ہے کہ جس طریقے سے نیب چل رہی ہے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے ہم نے پہلے نہیں کہا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی استعمال ہو رہی ہے نیب کو صرف اپوزیشن کے لوگوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ وہ نہ کریں کہنا میں اپوزیشن کے لوگوں کی آپ آپ کا روائی ہوتے کے خلاف نہ کریں لیکن کیا حکومت کے نہیں ہم کہتے ہیں ایک روسی بوڑوں یہ نظر نہ آئے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ کریں بسم اللہ کریں اپوزیشن شروع کریں لیکن ساڑھے سات سال دور کے پی میں جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پر انہوں نے وہاں پر احتساب بیورو بند کر دیا کے پی میں جو ان کے خلاف لمبی لمبی چار شٹے آ رہی ہیں جو ان کے خلاف جو سکینڈلز آ رہے ہیں اس کو جو ہے جو ہے چیرمن نیب جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ ہے اور مجھے ہمیں پتہ ہے کہ چیرمن نیب کیا مجبور ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ جو ہے آواز نہیں اٹھاتے یا ان کی فائلے نہیں کھول سکتے کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے اگر حکومت کے دم پہ اگر پاؤں رکھا تو یہ چیخیں گے تو پھر سب کے سامنے کہ نیب کا گردار کیا ہے اچھا یہ بتائے گا کونڈی صاحب کہ نیب نے تو تین سو ساٹھ ارب روپے کے لگ بک اکٹھے کیے ریکاور کیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے تین سو ارب کے لگ بک اکٹھے کیے یہ وہ کہتے ہیں اور یہ دو سال کی کارکرد کی ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کا میرا عام بندے کا پیسہ ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جب ادارے ہوتے ہیں ان اپنا اعتصاب ہوتے ہیں آپ یدیچری کی بات کرے ان کا اپ اگاdarہ ہے جو کھ ملون کا اپنا اعتصاب کرتے ہیں تو سیاسدانوں کا یا پارلمنٹ کا یا حکومت کا ایک ادارہ ہے جو کہ ان نے تو ریکاوری کی ہے ٹھیک ہے لیکن最近 نے کہے کہ ہم نے لوگوں پکڑا ہے ان کو سزائند ان سے ریکاوری کیا لیکن میر سوال یہ ہے کہ آپ نے پکڑا ہے آپ نے سزائے کتنے لوگ کو آپ نے سزائے دی ہیں کون سے بڑے بڑے مگر مشہ جن کو آپ نے پکڑا ہے آپ کبھی پٹواری تحصیل دار ایکسن ایس ڈیو ان لیول کے لوگوں پکڑ کے اغواب الہتاوان ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں پھر ان کو آپ چھوڑے دیں کہ جاؤ آپ نے جتنے مجھے دیا آپ جا کے ڈبل کماؤ آپ نے میرے ساتھ جو ہے ڈیل کر دی آپ جا کماؤ یہ کیا مطلب ہے کہ مزاق دنیا میں آپ نے بنائے ہوئے نیب کی ادارے سے یہ کوئی نیب کی ادارہ ہے کہ ہواب الہتاوان کی ادارہ ہے یہ تو آپ اٹھائیں گے بولیں گے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو اچھا ٹھیک ہے کونڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام ٹھیک نہیں کر رہی مسئلہ ہے ان کو گھر چلے جانا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ عوام بھی یہ کہہ رہی کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کے خیال سے آپ کے لوگ یا آپ کے پارٹی کے کارکنان کہہ رہے ہیں اس کہنے سے کافی تو کچھ نہیں ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ضروری ہے آپ بھی کے پارٹی کے جو آپ کے اتحاد کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ناراض ہیں کبھی زرداری صاحب کا فون کرتے ہیں کبھی میاں نواشنیوں کا فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں تو میرے یہاں پہ صدر ہونے کا کیا فائدہ ہے کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ حکومت کا ٹف ٹائم دیں گے دیکھیں مولانا صاحب کی وہ اپنی جگہ پہ وہ جو ہے بلکل پریزن ضروری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں مولانا صاحب کے تعلقات ہیں لیکن سیاست میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے سیاست میں چیرمن بلاول جو ہے وہ پارٹی کے چیرمن ہیں وہ ٹھیک ہیں ضروری صاحب کے بیٹھے ہیں مولانا صاحب کے لئے عمر میں چھوٹے ہوں گے لیکن چیرمن بلاول صاحب کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کا جو انہوں نے جو ہے سب کو اکٹھا کی اور پی ڈی ایم بدائی ورنہ بہت سے لوگ پہلے بھی کوشش اکٹھے ہو لیکن یہ کریٹ چیرمن بلاول کو جاتا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا اور وہ پارٹی کے ایک چیرمن ہے وہ ٹھیک ہے ضروری صاحب سے اپنے وہ ہوگی لیکن پارٹی کے چیرمن ہے پارٹی کا چیرمن ہماری پارٹی کا جو ڈیسائیڈ کرے گا پھر بس پارٹی اس کو فالو کریں ہمارے پاس ایک تجویز ہے کہ ہم اور یہ پی ڈی ایم کے چارٹر میں ہمارا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ گئے اور پارلیمنٹ سے باہر رہ گئے ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ کام کریں گے ہر قسم کا ماسک میں مقابلہ کریں کہ ہماری یہ تجویز ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے عدم اعتماد کی تحریک جو ہم جائیں گے پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہے چار تحریکوں سے بیٹھے گے ہم ان کو کنویس کریں گے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے ہم نے کچھ ہم نے ہمور کیا ہوگا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے باقی جماعتوں کی اپنی تجویزیں ہیں ان پر بھی ہم بیٹھے گئے بات کریں گے وہ اگر ہمیں کنوینس کریں گے باقی جماعتوں کنوینس کریں گے تو ان کے اس کو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں یہ بزروری نہیں ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ وہاں پر ادھے میتماعات کی تحریفی بحث ہوگی وہاں پر لاؤنگ مارچ دھرنا اسریفے جیل بھرو تحریف سب پر ڈیبیٹ ہوگی اور جس پر کنوینس ہوگئے اور ایک متفقہ فیصل ہوگا وہی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو جو ہے وہ ایڈاپ کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ بی ڈی ایم کی سیاست ایک طرف اگر ہم کرنے کنوینس صاحب تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کی جماعت ہے اس کو سندھ پر توجہ دینی چاہیے اس کو زیادہ بہتر کام کرنا چاہیے کیسی پرفارمنس آپ کی دیکھیں پاکستان بی بس پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے جمہوری پروسس کے لیے ہم نے گیارہ سال زیولک کے ریٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا پھر مشارف کے ریٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا ہم نے ایک تحریکے چلائیں چاہے وہ اے ایم آڈی کی ہو چاہے وہ اے آڈی کی ہو چاہے آج بی ڈی ایم کی ہیں تو اگر جمہوریت کے لیے دیکھیں جمہوریت کے لیے ہمارے پارٹی کے چیئرمن جو ہیں زورفگار لیپورٹر کو فانسی چڑھائے گیا محترمہ کو شہید کیا گیا ہمارے پارٹی کے ورکروں کو جیلوں میں ڈالا گیا کوڑے کھائے انہوں نے مطلب ہے کہ ان کو سزائیں دی گئی لیکن اس کے بعد پاکستان بھی بس پارٹی اپنے ایک نظریہ پہ کھڑی تھی ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اگر صیفے دینا یا حکومت ختم کرنا اگر جمہوری پروسس کے لیے اگر صدح حکومت اگر ایسی دس حکومتی بھی سندھ کے ہمیں قربان کرنی پڑے ہم کریں گے لیکن جمہوریت کے لیے جمہوری پروسس کے لیے اور نیشہ آپ دیکھیں گے اس پر قربانیاں دیکھیں اس صیفے اپ چیرمنٹ بلاول نے پہلی کہہ دیا ہے کہ یہ ایٹم بم ہے ہمارے لی اور ایٹم بم آخر میں جو ہے وہ گرہ جاتا ہے جب سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں تو جب پی ڈی ایم کے سائٹ پر پی ڈی ایم کے ساتھ رہ کے اگر ہم جو ہے صیفے جو ہیں وہ ہوں گے تو پھر آپ جب اسیفے دیں گے ہم واپس نہیں لیں گے پی ڈی ایوالوں کی طرح جب انہوں نے اسیفے دیئے تھے اور پھر واپس نے دیئے جب اگر ہم اسیفے دے دیں گے پھر ہم اس پارلیمنٹ کا روح نہیں کریں گے پھر ہم الیکشنز بجائیں گے آخری سوال میرا آپ سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں جو آپ کے پروونس کے لوگ ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل کنیم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر درانہ ہے پروگرام کا باقی ختم ہو چاہتا ہے آپ سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات اگر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ